بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک نئے ویلاغ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی تمام تر نا اہلیوں کا ایک بڑا تحریری ثبوت جو ہے وہ پیش کر دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بلنڈرز میں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بلنڈر جو آج کیا گیا ہے یہ تاریخی ہے اور یہ ریکارڈ ساز بلنڈر ہے تحریک انصاف کے حمید یافتہ آزاد اراکین اسمبلی کو سنی اتحاد کانسل کے اندر شامل ہونے کے بعد مخصوص نشستوں کے الارکمنٹ کا فیصلہ تھا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لگ بل پانچ روز کے بعد زاری کر دیا ہے اور تحریک انصاف اور سنی اتحاد کانسل کو یہ مخصوص نشستیں الارٹ نہ کرنے کا الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے اور چار ایک کی اکثریت سے یہ فیصلہ دیا ہے تحریک انصاف نے بڑا خوفناک قسم کا ردعمل سامنے آیا ہے پی ٹی آئی کا اس حوالے سے آئین کے آرٹیکل چھے کے تحت کاروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے اور پی ٹی آئی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کو وہ جو متعلقہ کورٹس ہیں ان کے اندر چیلنگ کریں گی اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ بائیس صفات کے اوپر مستمل تحریری فیصلہ ہے یہ اس کا ہم آج تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کریں گے اور بتائیں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہاں کہاں ڈنڈی ماری ہے اور کہاں کہاں خلاورزی کی ہے آغاز کرتے ہیں ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ فیصلہ جس میں تحریک انصاف کے انٹرپارٹی انتخابات کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تھا اور پی ٹی آئی سے انتخابی نشان چین کر پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ازاد جو ڈیکلیئر کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اسے درست قرار دیا تھا یہ لڑائی یہ تباہی جس نے پورے پاکستان کی درودیوار کو ہلایا جس نے پاکستان کے پورے سیاسی سیٹ اپ کو سیاسی نظام کا بیڑا غرق کیا اس فیصلے کے بعد سے پھر تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے وہ ازاد ہوئے تحریک انصاف کے لوگ یہ بات کرتے رہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی کہ پاکستان کی مقبول ترین سیاتی جماعت ہے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹر تحریک انصاف کے ہیں وطور سیاسی جماعت بھی تحریک انصاف کے پاس سب سے زیادہ جو ہیں وہ نمبرز ہیں ووٹس کے بھی اور ان کے ممبرز کی بھی لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس بیس کی اوپر یہ فیصلہ دیا کہ جو آئین کا آرٹیکل سترہ ہے وہ یہ فرماتا ہے ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی جمہوریت ہونی چاہیے اور جو الیکشن ایکٹ ہے وہ یہ کہتا ہے اور الیکشن جو آرٹیکل سیمنٹین ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ سیاسی جماعتوں فریڈم آف اسوسییشن جو ہے وہ دیتا ہے لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ الیکشن ایکٹ اس بات کو بھی باور کرتا ہے کہ سیاسی جماعتیں الیکشن ایکٹ کے تحت انٹرپارٹی انتخابات کریں اور وہ جمہوریت لائیں حالانکہ الیکشنز ایکٹ کے اندر ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے جو یہ کہتی ہو کہ انٹرپارٹی انتخابات کے اندر اگر بلا مقابلہ بن جاتا ہے تو پھر اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا یا پھر تو انٹرپارٹی انتخابات کی بیسس کے اوپر آپ کسی سیاتی جماعت سے انتخابی نشان چھین لیں یہ بھی اس کے اندر الیکشن ایکٹ کے اندر کچھ نہیں لکھا ہوا البتہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سمپل یہ کر سکتا ہے کہ جو سرٹیفیکیٹ پارٹی سربرا جمع کراتا ہے وہ سرٹیفیکیٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر اس کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر وہ دوبارہ ان کو بھیجے گا کہ آپ اس کو دوبارہ معاملات کریں لیکن آپ اس سیاتی جماعت سے الیکشن سمپل نہیں چھین سکتے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بھی ہے اور آئین کا آرٹیکل سترہ بھی یہی کہتا ہے لیکن یہ پلان تھا یہ لنڈن پلان تھا اور لنڈن پلان میں یہی تھا کہ تحریک انصاف کو کمزور کرنا ہے پی ٹی آئی کو بلے کے نشان کو پر الیکشن نہیں لڑنے دینا ہماری میموری بڑی کمزور ہے لیکن ہمیں یاد کروانا پڑتا ہے اور ہمیں یاد کرنا بھی چاہیے کہ بیسیکلی ہمارے یا تحریک انصاف کے ساتھ یا پھر ہمارے پاکستان کی جمہورت کے ساتھ ہوا کیا ہے تو یہ کام شروع ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس طریقے سے کردار ادا کیا وہ ہمارے سب کے سامنے ہے فارم پینتالیس ایکسیپٹ نہیں کیے گئے جو ریٹر پریزائیڈنگ آفیسز نے سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو دیئے فارم سیمتالیس بنائے گئے فارم پینتالیس الگ سے اپنی مرضی کے بنوائے گئے اور ابھی تک الیکشن کمیشن کیا سپریم کورٹ یا پھر کسی عدالت کے اندر یہ جو پاکستانی جمہوریت کے ساتھ پاکستان کی انتخابات کے ساتھ ایک بڑا مزاق ہوا ہے اس کے اوپر کسی نے آج تک یہ بات نہیں کی بھائی وہ فارم پینتالیس جو پی ٹی آئی یا پھر جو دیگر امیدواروں کے پاس ہیں سیمپل کے طور پر آپ این اے پینتالیس این اے چیالیس این اے سنتالیس این اے اٹالیس کے حلقے کھول لیں آپ سیمپل کے طور پر اپنے وفاقی دارلہ حکومت کے حلقے کھول لیں الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ تینوں فارم پینتالیس کھول لیں تمام امیدواروں کو طلب کریں ان کے پاس جو فارم پینتالیس ہیں وہ دیکھ لیں جو ریٹرننگ آفیسر کے پاس فارم پینتالیس ہیں وہ دیکھ لیں یا پھر جن لوگوں کو جتبایا گیا ہے امیدواروں کے فارم پینتالیس دیکھ لیں کمیشن آدھے گھنٹے کے اندر ڈیسائیڈ کر سکتا ہے ان تینوں حلقوں کو کون سے فارمز جالی ہیں کون سے اصلی ہیں لیکن نہ تو کوئی بات کر رہا ہے اور نہ ہی کوئی ڈیسائیڈ کر رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر غیر آئینی غیر قانونی طور کے اوپر ایسے فیصلے مسلط کیے جا رہے ہیں جس سے لوگوں کا جو پاکستان کی جمہوریت کے اوپر پاکستان کے انتخابی سسٹم کے اوپر جو اعتماد ہے وہ ختم ہو رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان پاکستان کی عوام کا اعتماد انتخابات انتخابی سیٹ اپ سے انتخابات سے جمہوریت سے جو اعتماد ہے اس کو شیک کر رہا ہے اس کو گرا رہا ہے اور اس میں بڑا قلیدی کردار جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کا ہے اور ساتھی ان کے باقی چار جو میمبران ہے ان کا ہے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو مخصوص نشستوں سے متعلق تحریک انصاف یا برسولنی اطاعت کانسل کی درخواست کے اوپر فیصلہ دیا ہے یہ بھی نا اہلیوں کا ایک ایک مجموعہ ہے بائیس صفات بسیکلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نا اہلی کو ثابت کر رہے ہیں وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ بھئی ان کی انڈرسٹینڈنگ ٹوٹورز لا آئین کیا ہے یہ کیا کر رہے ہیں اور ایسی ایسی خوفناک اور فارکزم کی غلطیاں کر رہے ہیں جس کا کوئی خمیازہ ہی نہیں بھگت سکتا مطلب جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا اور اس کے لیے الفاظ وہ ہیں کہ بس اب وہ مطلب ایک ایسے الفاظ بنی ہے جو ان کی نائلیوں کا آہاتہ کر سکیں بلنڈرز پہ بلنڈرز مارے جا رہے ہیں اور اگر پاکستان کے اندر عدلیہ آزاد ہے اور پاکستان میں آئین اور قانون کی تھوڑی سی بھی کوئی ذہن تھوڑا سا بھی کوئی ذہن رکھنے والا بندہ ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ بھئی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا یا پھر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہو رہا یہ آئین ہے یہ قانون ہے اور یہ سارے چیزیں اگر کوئی ایک جج یا کوئی ایک جو جو ایک اچھا ذہن رکھنے والا آدمی ہو جو نیوٹریلیٹی کے ساتھ آنے والا ہو یا پھر جو ان فیصلوں سے مستفید ہونے والے نہ ہوں اگر وہ دیکھیں گے تو یہ فیصلہ ایک منٹ کے لیے بھی عدالتوں کے اندر سربائیب نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین کی آرٹیکل ففٹی ون سکس کا حوالہ دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیکشن ایک سو چار کا حوالہ دیا الیکشن کمیشن نے آئین کا آرٹیکل ففٹی ون سکس اس کو ایسے سمیل کے ری رائٹ کر دیا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے کے اندر کے سنی اتحاد کانسل نے الیکشن کانٹیسٹ نہیں کیا انہوں نے اپنی جو مقصود نشستیں ہیں وہ جب نومیلیشن پیپر جمع ہو رہے تھے ریٹرنگ آفیسر کے پاس اس وقت جمع نہیں کرائیں لہٰذا اب یہ اہل نہیں ہے کہ ہم ان کو مقصود نشستیں دے سکیں اور ساتھ ایک اور حوالہ دے رہے ہیں کہ بطور سیاثی جماعت انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ نہیں کیا تھا اور انہوں نے جو اس بات کو شو کرتی ہے کہ انہوں نے جو مقصود نشستیں نہیں دیتی یہ اس کا عظم ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے الیکشن کے اندر ان کی دلچسپی اس حوالے سے نہیں تھی اب بات بڑی سمبل سی ہے الیکشن زیٹ دوہزار سترہ کے جو رولز ہیں وہ پولٹیکل پارٹی کی ایک ڈیفینیشن بتاتے ہیں الیکشن ایٹ کے اندر بھی اور آئین پاکستان کے آرٹیکل پیٹی ون کے اندر یہ واضح طور پر منچن ہے کہ مقصود نشستیں سیاسی جماعت کو ملیں گی جو سیاسی جماعت کے اندر ازاد امیدوار شامل ہوں گے اس کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ سیاسی جماعت الیکشن کونٹیسٹ کرے گی وہ سیاسی جماعت اپنی پہلے مقصود نشستیں دے گی یا یہ کرے گی ہے وہ کرے گی بات بڑی سمبل سی ہے جو سیاسی جماعت جس کے پاس الیکشن کا انتخابی نشان ہو اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اسے بطور سیاسی جماعت الیکشن کونٹیسٹ کرنے کی اجازت دے یا پھر اس کو ریجسٹر کرے اس کو انلسٹ کرے وہ سیاسی جماعت ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی بھی جا سکتے ہیں یہ ایک عجیب و غریب قسم کی ڈیفنیشن نکال دی الیکشن کمیشن نے کہ وہ سیاسی جماعت تو پارلیمنٹری پارٹی کا تو مینشن نہیں آئین کے اندر قانون کے اندر یہ انہوں نے اپنا آئین بنا لیا اپنا قانون بنا لیا اپنے رولز بنا لیا اور اپنا فیصلہ دے دیا ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے وقت جب تحریک انصاف کے کچھ لوگ تاخیر کا شکار ہوئے تھے اپنے نومینیشن پیپر جمع کراتے وقت تو انہوں نے ہائی کورٹ میں چیلنگ کر دیا تھا ریٹرنگ آفیسر کے اس فیصلے کو جس میں ریٹرنگ آفیسر صاحب نے یہ کہا تھا کہ اب ہم آپ کی مخصوص نشستیں نہیں کہ لسٹ حاصل جمع نہیں کر سکتے کیونکہ وقت گزر چکا ہے تو پھر لاہور ہائی کورٹ اپنے فیصلے کے اندر یہ مینشن کیا تھا کہ جب یہ جیت جائیں گے تب بھی انہی کو سیٹیں ملیں گی لہٰذا اب ان کی سیٹیں اب ان کی درخواستیں ایکسپٹ کریں پھر ریٹرنگ آفیسر میں وہ فیصلہ ایکسپٹ کیا اس فیصلے کے مطابق ان کی نومینیشن پیپرز جو ہیں وہ حاصل کیے ان کی ریزرگ سیٹس حاصل کیا لسٹ حاصل کی اور پھر الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کو ہائی کورٹ یا پھر کسی سپریم کورٹ کے اندر کی انٹرکورٹ اپیل یا پھر چیلنج نہیں کیا تھا لیکن اب الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کانسل کسی طور کے اوپر اہل نہیں ہے البتہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق سنی اتحاد کانسل جو ہے اس کے اندر یہ شامل ہو چکے ہیں شامل ہو چکے ہیں لیکن اب ان کو کوٹا نہیں ملے گا مطلب مطلب بوٹی حلال شوربہ حرام یا شوربہ حلال بوٹی حرام یہ والی صورت کے آل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پیدا کر دی ہے اب یہ بقصد کیا ہے اس ساری ایکسرسائز کا ایک تو صدارتی دکابات میں پیپلز پارٹی کے لیے سہولت پیدا کرنی ہے صداری صاحب کے لیے سہولت پیدا کرنی ہے ایک فوری طور پر ان کو فائدہ مل جائے گا دوسرا جو ان کو سہولت ملے گی وہ ایک کہہ رہے ہیں کہ دو تہائی ایکسریت پیدا کروا دیں تاکہ آئین کے کچھ شکوک کے اندر ترمیم کر دی جائے اور اس کچھ جو پلان میں ایک چیز شامل ہے اور وہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائزتہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے یا پھر جو چیف جسٹس ہم پارلے کو لیجسلیچن ہے وہ کرنی ہے کہ وہ آہندہ بھی دو تین سال کے لیے چیف جسٹس درد مل دیا ہے اور یہ کہا کہ آئین کے مطابق آہ پی ٹی آئی اور پرسنی اتحاد کانسل کو نشستیں ملنی چاہیے ہیں الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو ہم بسترد کرتے ہیں ہماری تئیس نشستیں بنتی ہیں ہماری نشستیں کسی اور جماعت کو دینا آئین کی خلاف ورزی ہوگی فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا بھی اعلان کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ فوری طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان مستعفی ہو اور عراقین سمیت چیف الیکشن کمیشن کے خلاف تو جو آرٹیکل چھے ہے اس کے تحت کاروائی کی جائے کیونکہ انہوں نے آئین پاکستان کی تشریح نہیں کی ٹھیک انہوں نے آئین پاکستان کے پر خلاف کام کیا ہے تو ایک دمادم مسکل اندر والے صورتیال پیدا ہو گئی ہے یہ آبویس تھا میں کچھ دنوں سے یہ بات کہہ بھی رہا تھا کہ سیٹنگ کو نہیں ملیں گے اور الیکشن کمیشن ایسا کام نہیں کرے گا لیکن یہ میں یہ بھی ساتھ کہہ رہا تھا کہ اگر آئین اور قانون کے مطابق یہ فیصلہ کریں گے تو یہ فیصلہ بنتا ہے اگر آپ غیر آئینی کام کریں گے تو پھر یہ ایک فیصلہ آئے گا تو یہ غیر آئینی ہے آئین اور قانون آئین اور قانون پر عمل درامت اور غیر آئینی کاموں کے دریمان اس وقت لڑائی چل رہی ہے فیلحال تو یہ جیت رہے ہیں لیکن عوامی عدالت میں یہ لوگ مسلسلہ آ رہے ہیں یہ تھا آج قبیلہ مجھے اجازہ دیجئے اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو